جب لوگ بھگدڑ میں مارے جا رہے تھے الہباد میں بھگدڑ کے شکار لوگ جس وقت علاج کے لیے سرکار اور پرشاسن کی مدد کا انتظار کر رہے تھے اس وقت صوبے کے مکھے منتری اکھیلیش یادو کیا کر رہے تھے یہ آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جب سب سے بڑے مہاکم کے موقع پر لوگ پریشان ہتاشا اور مرنے کے لیے مجبور تھے اس وقت اکھیلیش ایک شادی کے سمہاروں کی تیاریوں میں مست تھے دراصل کل اکھیلیش کے چچیرے بھائی کی شادی تھی اور لوگوں کی چیت پکار سے زیادہ انہیں شادی کے شہنائی بھا رہی تھی پہلی تصویر میں آپ صفائی میں اکھیلیش کو دلہ دلہن کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو دوسری تصویر میں مہمانوں سے ملتے جلتے اور اس خبر پر زا جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمجھا تھا چلپ مڑی ترپاتھی چلپ کوئی صلح نہیں تھی سیانس آپ کو اب بلکل اپنے آپ میں دکھیئے حیران کرنے والی تصویریں ہیں کہ ایک طرف جہاں پر اس سترپردیش پر اتنا بہتا ہوا ہے اس وقت جو مکہ منتری ہی نہیں بلکہ پورا سرکاری عملہ سحفہی میں جھوٹا ہوا تھا سحفہی میں انتظام چلے تھے شادی کا جشن چل دا تھا اور شاید اگر مکہ منتری یہاں پر خود موجود ہوتے تو جو رہتکار ہے وہ اس میں شاید تیزی آف آتی اس میں تھوڑا اور زیادہ ایکشن ہو پاتا لیکن مکہ منتری ان کا پورا پریوار اور ساتھ میں ان کے جو منتری ہیں وہ بھی ان میں ستباہ منتری زیادہ ترہ منتری آج پہنچے ہوئے ہیں سحفہی اور پورا پرشاستنی کا عملہ جو ان کے بڑے عدیقائی ہیں وہ بھی سحفہی ہیں موجود تھے کہ مکہ منتری کے گھر میں جو شادی ہے اس میں کسی طرح کوئی گربڑی نہ ہو کسی طرح کوئی دکت نہ ہوئے اور دوسری طرف الہاباد اسٹیشن پہ لوگ مر رہے تھے کرا رہے تھے علاج مانگ رہے تھے جو dead bodies پڑی تھی ان کو پہنچانے کو انتظام نہیں تھا تو اپنے ہاتھ میں بہت حیران کرنے والی ترمید ہے ایک نوجوان مکہ منتری جو سوبے کا تب سے نوجوان مکہ منتری جس سے بہت امیدیں اس پردیش کی جنتہ ہیں لگا رکھے تھی وہ اس قدر سمویدن ہن کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف جہاں سوبے کی جنتہ بلک رہی تھی کلپ رہی تھی اور نہ صرف وہ لوگ جو کی کم میں میلے گیک سے بلکہ جو لوگ گھروں پر بیٹھ کے ٹیلیویزن چینل دیکھ رہے تھے وہ بھی غم میں ڈوبے ہوئے تھے دوپ میں ڈوبے ہوئے تھے شکریہ